جیل تریویدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اجین مدھ پردیش سے جیل تریویدی صاحب نمسکار پوچھے کیا جانا چاہتے ہیں نمسکار صاحب یہ ایک تو ریلائنس پاور کا ہے ہم ریٹ شیئر لیے ہیں 31 پر 30 پیسے کے ریٹ میں اور دوسرا جیو فائننس ہے جو 272 کے ریٹ میں لیے ہیں 100 شیئر ٹھیک ہے تو جیو فیننس میں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے قولیٹی سٹاکس بھی ہے آپ کو اچھا منافع ہو رہا ہے اس کے لئے تو آپ کو بدھائی ہو لیکن یہاں پر ریلائنس پاور میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے اوپری اس طرح پر آپ نے خریداری کی ہے تریویدی صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ کتنا سمیں اور دے سکتے ہیں آپ اسٹاک کو جہاں گھاٹا ہو رہا ہے نظر توپن چھے مینے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے سورب ذرا بتائیے جویل تریویدی صاحب کو کیا رائے ہوگی ریلائنس پاور اکتیس روپے کے اوپر کی خرید ہیں اور وہیں دوسری اور جیو فینانس جو ہے وہ کافی اچھے بھاو پہ انہوں نے لیا ہے اور دو سو ستر بہتر کے اس طرح پہ انہوں نے ریلائنس ماف کیجے گا دو سو باون کے اس طرح پہ انہوں نے خریداری کی ہے نمشہ پر شانسی دیکھیں ریلائنس پاور کے اگر ہم نتیجوں کی بات کریں تو کمپنی گھاٹے میں ہی ہیں اور بزنس اتنا اچھا نہیں دیکھتا ہمیں جس طرح سے بزنس چل رہا ہے میں سمجھنا ہوں پاور شیطر اوپر آل سیکٹر بہت اچھا ہے ان میں جو کمپنیاں اچھی ہیں وہ اینٹی بی سی اینٹی بی سی اینٹی بی سی ایس جو اینٹی بی سی اس طرح کی اگر یہ کمپنی میں سوچ کریں تو بہتر ہوگا جیو فینانسیل کے لیے میں یہ بلوں گا کہ جو فیوچر آؤٹلک ہے وہ کافی اچھا ہے کافی سٹرونگ لگتا ہے کمپنی پوڑا ڈیجیٹلی بارو بار میں بزنس میں آنا چاہتی ہے فینانس کے بزنس میں آنا چاہتی ہے اور کمپنی کی پوری تیاری ہے ارلائنس گروپ کے سننو سے ہے تو اوورال مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت جلد ہی اپنے بزنس کو بستار کر پائیں گے اور وہی سٹاک پرائز بھی درشا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک دو سال کے لیے ان ایٹیو فینانشل میں ضرور بنے رہے ہیں یہ ہے نظریہ سٹاک پر